بلچن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لیسکو نے آور بلنگ کی مت میں سارفین کو مسید ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا ہے رواں ماہ کی ریڈنگ کے مطابق بلنگ کے ساتھ ساتھ 32 کروہ یونٹس کی پریڈٹ ایجسمنٹ دیکھر عربو روپے کا ریلیف بھی دیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی کی ہدایات کی روشنی میں لیسکو کی جانب سے پرانی آور بلنگ پر ریلیف کے ساتھ ساتھ رواں ماہ بھی ریڈنگ کے مطابق بلنگ کی گئی ایف آئی اے نے لیسکو سے 6 جون کو بلنگ مکمل ہونے کی ریپورٹ طلب کر رکھی ہے ذرائع نے بتایا کہ لیسکو چیف شاہد حیدر ڈائریکٹر کسٹمر سرویسز سرور مغل ریپورٹ پیش کریں گے تمام سرکلز کے سپریٹینڈنڈ انجینئرز بھی آلہ افسران کے ساتھ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز جائیں گے پاضے رہے کہ محسن نقوی نے لیسکو کو 83 کروڑ یونٹس کی آور بلنگ پر ریلیف کا حکم دیا تھا جس کے بعد ایف آئی اے نے مزید 10 کروڑ یونٹس کی آور بلنگ کی نشاندہی کی اس طرح مجموعی طور پر لیسکو کو 93 کروڑ یونٹس کا ریلیف دینا ہے لیسکو نے گزشتہ ماہ 31 کروڑ یونٹس نکال کر اربوں روپے کا ریلیف دیا کہ وزریعالہ پنجاب نے مریم کی دستک ایپ کا افتتاہ کر دیا ہے مریم کی دستک ایپ پر کل 535 ملین روپے کی لاکھت آئی ہے ایپ سے گھر بیٹھے ڈومیسائل ایس ٹیمپنگ برد سیٹیفیکیٹ بنایا جا سکیں گے ایپ کے ذریعے ڈیت سیٹیفیکیٹ میریج اور طلاق سیٹیفیکیٹ بنایا جا سکیں گے موٹر سائیکل ویکل کی منتقلی پراپٹی ٹیکس ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی بھی ہو سکے گی یہ کانسپٹ یہ ہے کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کی خدمت اس کو ہم آپ کی دہلیز تک لے کے جائیں عوام کی دہلیز تک لے کے جائیں آپ کے دروازے تک لے کے جائیں آپ کے دور سٹیپ تک لے کے جائیں اور اس کا آغاز جب میں نے چیف منسٹر کا حلف اٹھایا اس کے فوراں بعد رمضان کی آمد تھی ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ رمضان میں لوگوں کو لائنز میں لگ کے آٹا مل رہا ہے چینی مل رہی ہے یا وہ رمضان بازاروں میں دھکے کھا رہے ہیں تو مجھے یہ چیز تک لیف دیتی تھی تو میں نے آتے ساتھ ہی اپنے آفس سے اپنی ٹیم سے بیٹھ کے یہ بات کی کہ اگر ہم اس طفعہ رمضان میں جو ہم اب آپ کو بتائیں کہ چوتری شافعہ حسین سے عزازی کاؤنسل جنرل کازکستان راو خالد ایم خان کی ملاقات ہوئی ہے پنجاب سرماعہ کاری بورڈ آفس میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفات اجاعتی تعاون پر گفتگو ہوئی ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن، زراعت، سیاحت، انفرمیشن ٹکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے سی او پنجاب سرماعہ کاری بورڈ جلال حسن سمید دیگر مطالق آفسران بھی موجود تھے عوام کی سطح پر روابط بڑھا کر باہمی تجارت کو فروغ کیا جا سکتا ہے چودری شافعہ حسین کی جانب سے ایسا کہنا تھا ٹیکس دینا چاہتے ہیں حکومت سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر لانگ ٹرم پالیسی بنائے ریال سٹیٹ سیکٹر سے وابستہ پرپٹی ڈیلرز اور ڈیولپرز نے بغیر مشرفے کے نئے ٹیکسز کے نفاظ کی مخالفت کر دی ہے ریال سٹیٹ تنظیموں کے عدداروں نے ٹیکسزوں کے نفاظ اور حکومتی پالیسیوں کے ریال سٹیٹ سیکٹر پر اثرات کے حوالے سے پریس کانفرز کی سابق صدر فیڈریشن ریلٹرز میجر ریٹائر رفیق حسد نے کہا جو بھی حکومت آتی ہے آسان ٹارگٹ سمجھ کر ٹیکسز میں اضافہ کرتی ہے لوگوں نے سرمایہ کاری کرنا چھوڑ دی حکومت ہمیں بٹھا کر ریفارمز کرے حکومت چاہتی ہے کہ ہم نے ریٹ بڑھانا ہے بھائی ہم تو ہمیشہ تھے کہتے ہیں کہ آپ ریٹ کو بڑھاؤ بلکہ میں اس بات کا حامی ہوں کہ ریٹ کو جو ایکچول مارکیٹ پرائس ہے اس کو پر لے کے جائیں جب ایکچول مارکیٹ پرائس کو پر لے کے جائیں گے تو دو پرابلم آئیں گے ایک پرابلم یہ آگا کہ ٹیکس تو آل رہی بہت زیادہ ہے تو جب ریٹ بڑھ جائے گا تو ٹیکس اور بڑھ جائے گے کہ انبیویل ہو جائیں گے اور دوسرا جو سب طرح مسئلہ آئے گا کہ لوگوں کے پاس وائٹ بنی نہیں سی ای او تکمیت سکوائیٹ ڈاکٹر کامران فضل کا کہنا ہے دوبائی جیسا سہرائی علاقہ لوگوں کی ترجیح بنتا جا رہا ہے دوبائی نے یہ سیس سیکٹر کی ایسی پولیسیاں بنائی کہ تمام ممالک سے لوگ ادھر سرمایہ کاری کر رہے ہیں اگر آپ انڈسٹری ایکسپرٹس کو بٹھائیں گے وہ لوگ جو ٹرانسپیرنٹ ہیں جو صاف سترا کام کر رہے ہیں ان کی سیلیکشن کریں ان ساری بوڈیز کو اپنے ساتھ بٹھا کے ایک کلیکٹیو پولیسی میکنگ کریں صدر اللہ اور ریٹرز بشیر سعید کہتے ہیں ریال سٹیٹ میں حالات بہت خراب ہیں ہم یہ چیز کہتے ہیں تمام لوگوں کو بلالے اگر آپ ڈیوائیڈ کرنے والی بات کوئی بھی بندہ کرے کرنے چاہیے اور ٹیکسیز میں کمی آنے چاہیے پروپٹی ڈیلرز اور ڈیویلپرز نے ملک میں سرمایہ کاری میں اضافے کا سبب بننے والی پولیسیاں بنانے کا مطالبہ کیا ہے پرس کانفرس میں میاں شاہد محمود ڈاکٹر خالد موجود تھے میاں نائیم خالد بٹ کاشف شہزاد سمیت دیگر اہددران بھی شریک ہوئے کیمروین سیئے میراج کے ساتھ سیدہ احمد سٹی ٹوری ٹو سابق سٹار زونو جوان ہاکی کھلاری کہتے ہیں کہ ہاکی پر حکمرانی کے لیے ہمیں ڈوج مارنے کی صلاحیت پر کام کرنا ہوگا زندگی میں ڈوج دینا یعنی دھوکہ دینا انتہائی معیوب عمل ہے مگر کھیل خاص طور پر ہاکی اور فٹبال کے میدان میں مخالف ٹیم کے کھلاریوں کو ڈوج دینا ایک خوبی ہے پاکستان ہاکی کے عروج کے دور میں حسن سردار، سمی اللہ، کلیم اللہ، منظور جنئر، وسیم فیروز اور سب سے بڑھ کر شہباز احمد سینئر جس انداز میں مدد مقابل ٹیموں کو ڈوج مارتے اس کی مثال نہیں ملتی نو دوان ہاکی کھلاری کہتے ہیں کہ دنیا یہ ہاکی پر حکمرانی کرنے کے لیے ہمیں ڈوج مارنے کی صلاحیت بہتر بنانا ہوگی ہمیں اپنا ایشنز جونس ہیں ہم اسی اپنے سکیل کی وجہ سے چیز کی وجہ سے پچانے جاتے ہیں دنیا میں اور ہمارا ہاکی کا جونسہ جیسے کہہ لوگا کہ ڈاؤن فال آیا وہ صرف اس وجہ سے آیا ہے کہ ہم اپنے ایشنز ٹیل کو بھول کے ہم درہ سٹرکچر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور ہم اس سٹرکچر پر بھی اتنے اچھے نہیں ہو پا رہے ہیں ہمیں ڈوج پر زیادہ زیادہ کام کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے پاس انڈویجنز جو بھی انٹرنیشنل ہاکی کھلاری اور کوچ مجاہد افضل اور کوچ محمد سلمان کا کہنا ہے ڈوج ہماری ہاکی کا خاصہ ہے اس سکیل پر کام کرنا وقت کی ضرورت ہے ہمارے جو مین پلئئر ہیں وہ ان کو ڈاج کرنا نہیں آتا ڈاج ہمارا حقیقہ حسن تھا ڈاج مارنے چھوڑ دی ہیں ٹیم میں ڈاج کھانا چھوڑ دی ہے لڑکوں کو جیسے ڈاج مارتے تھے سبا سینئر صاحب تھے سمیلہ صاحب تھے وہ ڈاج مار کے گول کرتے تھے ایک دو پلئروں کو ڈاج مار کر بیر کر دیتے تھے سابق عظیم ہاکی کھلاڑی شہباز ایم سینئر کا کہنا ہے کہ روایتی ہاکی کھیلے اور سیکھے بغیر ہم واپس اروج حاصل نہیں کر سکتے پاکستان کی ہاکی ٹیم کے لئے ضروری ہے کہ جو ٹرادیشنل کھیل حسن سردار کلیم اللہ پیش کرتے ہیں وہ کھیل کھیلنا پڑے گا چند کھلاڑیوں کو انڈویجل سکل کے ساتھ ہمیں ٹیم گیم کھیلنی ضروری ہے لیکن انڈویجل سکل والے دو تین پلئر ضرور گراؤنڈ میں ہونے چاہیے جو ایک یا دو پلئرز کو بیٹ کریں اوپننگ بنیں گیپس کھلیں اور ہماری ٹیم جو ہے بہتر پرفارمس کریں سابق اور موجودہ ہاکی کھیلاری اور کوچز اس باتور متفق ہیں کہ اپنی ہاکی سکلز کو بہتر بنائے بغیر ہاکی کے میدانوں میں تسلسل کے ساتھ کامیابیاں حاصل کرنا ممکن نہیں حافظ یعباز علی سٹی فورٹی ٹو اب آپ کو بتائیں کہ چار نئے مسید آٹ کاؤنسلز بنیں گی ایکسیکٹیو ڈریکٹر غلام دستگیر شاہد کا ایسا کہنا تھا انہوں نے کہا کہ نیا جام ایک بھی جلد نافذ کیا جائے گا مسید کیا تفصیلات جانیں گے سیند مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بتائیے گا میں صورت موجود ہوں پنجاب آٹس کاؤنسل میں جہاں پہ نئے تائنات ہونے والے ایکسیکٹیو ڈریکٹر غلام صغیر شاہد نے جو ہے وہ میڈیا کو بریفنگ دی پنجاب آٹس کاؤنسل میں ہونے والے جو پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے مقابلہ مصوری مقابلہ موسیقی کے حوالے سے جبکہ نئے جو ڈراما ایکٹ ہے اس پر بھی جو ہے وہ میڈیا کو بریفنگ دی غلام صغیر شاہد صاحب کیا کہنا چاہیں گے پنجاب آٹس کاؤنسل جو ہے وہ ڈراما ایکٹ پر سب سے پہلے تو کام کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے جو اپنے پروجیکٹ ہیں مقابلہ مصوری مقابلہ موسیقی اس حوالے سے کوئی بتائیں جی کرنٹی جی ہمارا پورے پنجاب میں موسیقی کا مقابلہ چل رہا ہے انڈر دا ٹیلنٹ ہنٹ پروگیم جی ہے یہ پنجاب کے تمام ازلا میں ہو رہا ہے سر کل یہ سیالکورٹ میں تھا آج یہ سر ناروال میں ہو رہا ہے گجرال ڈبین ہماری فرائیڈے کو مکمل ہو جائے گی پھر ہم لاہور ڈبین میں آ جائیں گے سر تو گورنمنٹ کی اس وی ان کی این مطابق سر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آرٹ اور کلچر کو پنجاب میں پرموٹ کریں سر اس کے لئے بہت سے انیشیٹر ہم نے لیا ہے سر جو میں نے آپ کو بریفنگ دی ہے سر انشاءاللہ سر پنجاب کونسیل آف آرٹس جو اس کا لیگل منڈیٹ ہے سر اس کو انشاءاللہ پورے طریقے سے بیاسن طریق پورا کرے گی جہاں تک لاہ کے آپ نے بات کی ہے سر تو لاہ جو کرنٹی ریگولیٹ ہو رہا ہے ہمارا وہ ایٹین سیونٹی سٹکس کا درامیٹک پرفارمنٹس ایکٹ ہے سر وہ آوٹ ڈیٹڈ ایکٹ ہے ایک سو پچاس سل پرانے ایکٹ ہے ابھی صرف پنجاب آرٹ کونسیل نے ایک ڈرافٹ کی ہے سر درامیٹک پرفارمنٹس ایکٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فور سر وہ ڈرافٹ سر اپنی جو ہے کیابنٹ کی منظوری کے بعد انشاءاللہ جائے گا پنجاب اسمبلی میں اور انشاءاللہ یہ جلد نافذ اللہ مل ہو جائے گا سر جی بالکل غلام سخیر شاہد صاحب کا کہنا ہے کہ ڈرامیٹک ایکٹ جو ہے وہ اٹھارہ سو چھتر کا بنے ڈیٹ سو سال ہوں گے اسے کے ساتھ یہ بولٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہے